الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم و علی آلہ و اصحابه اجمعین کل انشاءاللہ عید الازحاء ہم منائیں گے اور ادا کریں گے اس حوالے سے کچھ باتیں جب بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو خوشی کے موقع پر بہت ساری غلطیاں بھی لوگوں سے ہوتی اسلام ہمیں چاہے خوشی کا موقع ہو اور چاہے غم کا موقع ہو ہر حال میں اسلام ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ ایک انسان ان حالات میں کیسے رہے تو خوشی کے موقع پر یا خاص طور پر عید کے موقع پر بہت سارے لوگوں سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور بہت سارے گھروں میں ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہیں دو چار باتیں ہم دیکھیں گے سب سے پہلی بات عید کے دن ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے بہت سارے لوگوں سے کہ وہ رات میں لیٹ تک جاگتے ہیں کسی انتظام میں یا تیاری میں جو بھی ہے اور پھر لیٹ سوتے ہیں اور فجر کی نماز چلی گئی یا تو جماعت چلی گئی اور یا تو چھوڑ ہی دیے لیٹ اٹھے تو عید کے دن ایک بہت سارے لوگوں سے ایک بڑی غلطی ہوتی ہے یا تو فجر کی نماز ان کی جماعت سے جاتی ہے کیونکہ لیٹ سوئے تیاری میں لگے رہے بہت رات تک بکرا خریدے جانور خریدنے میں پورا لگا دیا اس کے بعد آئے ایک دم بالکل سو گئے لیٹ گئے ایک گھنٹے کے لیے چلی گئی فجر کی نماز تو آپ دیکھئے کہ عید کے دن یا عید الازہہ ہو یا عید الفطر ہو اس دن پہلی شروعات ہی اس کی فجر کی نماز کے غائب ہونے سو رہی جبکہ وہ تو ہر دن پڑھنا ہے لیکن یہ بڑی غلطی ہوتی ہے جو لوگ خوشی کے موقع پر اور لیٹ رات تک سونے میں عورتیں ہیں مہدی وغیرہ لگا رہی ہیں بہت خوشی بہت ساری چیزوں تیاری کر رہی ہیں اور لیٹ سوئی فجر غائب تو یہ فجر کی نماز کا غائب ہونا یہ پہلی غلطی ہے جو بہت سارے لوگوں سے عید کی دن ہوتی ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں تو عید کی دن مسجد میں آ کر کے فجر پڑھتے ہیں فجر نہیں پڑھا ہے وہ وہ مسجد میں آ کر کے عید کے ٹائم جب وہ نماز پڑھنا ہے کتنے لوگ عیدگاہ میں آ کر کے فجر پڑھتے ہیں کیونکہ وہ فجر پڑھا ہی نہیں ہو تو وہ آ کر کے فجر ادا کر رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے فجر کی نماز ہر دن وہ فرض ہے اور ہر آدمی کو پانچ وقت کی نماز اس کے ٹائم پر جماسے پڑھنا چاہیے مردوں کے لئے دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے گھروں میں عید کے دن تیاری میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں کسی کا چپل نہیں مل رہا ہے کسی کا شوز نہیں مل رہا ہے کسی کا سوکس نہیں مل رہا ہے کسی کے بنیائن نہیں مل رہی ہے تو وہ اپنے تیاریم لگا عورتیں اپنے تیاریم اتنا کام ہوتا ہے اور وہ چل رہا ہے آدمی ادھر چل رہا ہے میرا یہ نہیں مل رہا ہے وہ ادھر چور کر رہا ہے میرا یہ نہیں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ جن گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے پورے گھر والوں پہ اللہ تعالیٰ نرمی نازل کر دیتا ہے رفق جس گھر کے ہر ہر فرد نرم ہو اللہ کی رحمت ہے اس گھر پہ بیوی بھی نرم بچے بھی نرم شوہر بھی نرم سب نرمی سے بات کر رہے ہیں کوئی معاملہ بھی اگر ہو جاتا ہے تو سب نرم کچھ پوچھنا بھی ہو تو نرمی سے پوچھتے ہیں جھگڑا گر کے نہیں چلا کے نہیں تو نرمی کا ماحول گھر میں ہو جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو یہ جھگڑے وگرہ عام طور پہ ہو جاتے ہیں بہت سارے گھروں میں دیکھنے میں آتا ہے بچیں اس سے ایسے ہی ایک چیز اور غلطی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ عید کے دن بھی روزہ ہوتا ہے عید کے دن روزے کا تصور بہت سارے لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ عید کے دن بھی روزہ ہے خاص طور پر عید العظہ میں کہ وہ جو ہے آدھا دن کچھ نہ کھاؤ تو پورا دن سواب ملتا ہے پورے دن روزہ رکھنے کا سواب ملتا ہے یہ تصور جو ہے اسلام میں نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے دو دن روزہ رکھنا حرام ہے منع کیا نبی نے عید الفطر اور عید العظہ کی دن روزہ ہی نہیں ہے تو روزے کا تصور کہاں سے آگیا ہے وہ تو سنت ہے کہ عید الفطر میں نبی خجور وغیرہ کھا کے جاتے تھے چونکہ ایک مہینہ روزہ تھے اب بتانا ہے آج روزہ نہیں آج عید ہے آج ہم کھائیں گے تیس دن تک و انتیس دن تک ہم کچھ نہیں کھائے صبح و صبح آج ہم کھا کے جائیں گے ایک سنت ہے اور عید العظہ میں کچھ کھائے بغیر جانا آنے کے بعد کھائے ٹھیک ہے آدمی کا بکرہ زباہ ہو گیا گوشت سے شروعات کرے اچھی بات ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے جو ہے آدھا آدھا دن تک ایسا رکا رہے اور جو ہے پریشان ہو اور گوشت کا ہی انتظار کرتا رہے یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا صرف گوشت ہی سے کھائے گا تب ہی شروع کر سکتا ہے لازم نہیں ہے ٹھیک ہے کسی کا بہت جلدی ہو گیا فٹا فٹ ہو گیا اور جو ہے جو ہے تیار ہو گیا تو شروعات اگر اپنے گوشت سے کرتا بہت اچھی بات ہے لیکن لازم نہیں ہے کہ ایک آدمی جان بوچ کر کے اب وہ پیاسا ہے بھوک لگی ہے کوئی شگر کا مریض ہے کچھ اور ہے اس کو کھانا ہے پھر بھی انتظار کر رہا بھی گوشت یاد نہیں ہے تو یہ سب کھا سکتا ہے ایدال نماز پڑھنے کے بعد وہ کھا پی سکتا ہے اگر لیٹ ہو رہا ہے تو تو بہرحال یہ ایدال فطر یا ایدال ازہاں میں روزے کا کوئی دصور نہیں ہے روزہ اوزہ نہیں ہوتا نہ روزے کا کوئی سوا ملتا ہے تو یہ ہے بس ایدال ازہاں میں بے گر کچھ کھائے جانا سنت ہے اور ایدال فطر میں کھا کر کے جانا یہ سنت ہے ایسے ہی ایک گلتی ہوتی ہے بہت سائے لوگوں سے تکبیرات کا جو احتمام نہیں کر پاتے اید کے دن بس وہ بھاگنا ہے جلدی جلدی جانا تیاری کرنا ہے پورے گھر میں سب تیاری میں لگے ہیں لیکن تکبیرات کے الفاظ نہیں ہیں نہ عورتیں تکبیر کہہ پاتی ہیں نہ برد کہہ پاتے ہیں خاص طور پر گھر سے نکل رہے ہیں تو پھر وہ کوئی بائیک سے جا رہا ہے کوئی پیدا بات بات کر کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے نکل رہے ہیں تو کوئی گاڑی سے ہے تو کوئی بس لیکن تکبیرات کے الفاظ نہیں ہیں گھر سے ہم نکل رہے ہیں تو تکبیرات کے الفاظ ہماری زبان سے ادا ہونے چاہیے اور تقبیرات کہتے رہیں کوئی منٹ ہمارا زائے نہ ہو ایک ایک منٹ بہت قیمت ہے تقبیرات کہتے رہیں تو یہ غلطی ہوتی ہے لوگوں سے نہیں کہہ پاتے یا ٹھیک ہے کہہ لیے تھوڑا اس کے بعد بھول گئے تو عید کے دن یعید الفطر ہو یعید الازہ ہو اس میں غلطی ہوتی ہے تقبیرات نہیں کہہ پاتے بہت سارے لوگ اور آ کر کے مسجد میں بھی آگے بیٹھ گئے بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پر لوگوں کو دیکھے کہہ لیتے ہیں لیکن کم سے کم راستے میں جو آ رہے نا پورے راستے تقبیرات کہتے بھی آئے اور جو ہے اس کا احتمام کریں تقبیرات کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اللہ کی بڑائی ہر قسم کی بڑائی کا حقدار صرف اللہ ہے بس یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں ہر قسم کی بڑائی کا حقدار صرف اللہ ہے پوری کائنات اس کے انڈر میں ہے اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں کرتا بڑائی کا اللہ اکبر ہر بڑائی کا حقدار اللہ ہے یہ ہماری زبان سے ادا ہوتے رہنا چاہیے ایسے ہی ایک گلتی ہوتی ہے بہت سارے لوگ عید کے دن میوزک کا بھی احتمام کرتے خوب میوزک بجاتے ہیں گلی میں لگا دیا میوزک ایسا ایسا ڈیک لگا دیتا ہے کہ اگر باجو سے گجر جاؤ تو ہارٹ اٹیک آجا آدمی کو اتنا دھاک دھاک اس کا دل ہوتا ہے کتنے سارے گلیوں میں لگا دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں خوشی کے موقع پر اس طرح کا احتمام کرنا میوزک اور باجے ڈھول ساری چیزیں اسلام میں سب نہیں ہیں سوتان ملعونان دو آواز ملعون ہے فی الدنیا والآخرہ دو آواز ملعون اللہ کی لعنت ہو گئی اس پر یعنی رحمت سے دور ہے ایک خوشی کے موقع پر گانا بجانا یا میوزک اس طرح کا احتمام کرنا اور ایک گم کے موقع پر جو ہے سینہ پیٹنا چلانا جو بھی تو وہ آواز اللہ کو پسند نہیں ہے تو یہ ملعون ہے آواز تو یہ جو ہے خوشی کے موقع پر خوشی منائے ٹھیک ہے لیکن یہ میوزک اوزک کا احتمام بہت سارے لوگ عید کہتے ہیں فلمیں دیکھنے جاتے ہیں آج فلمیں دیکھنے جائیں گے باقردہ احتمام کے ساتھ جاتے ہیں بھائی فلموں کو دیکھنے یہ کیا ہے یہ کوئی خوشی ہے خوشی کے موقع پر آدمی جو ہے وہ کام کرنا جو شریعت نے ہم کو بتایا منمانی نہیں آزادی نہیں خوشی کے اندر بھی پابندی ہوتی ہے شریعت کی تو یہ چیزیں دھیان دیں کہ ہم عید کے دن خاص طور پر حرام چیزوں سے بچیں ایسے ہی عید کے دن بہت سارے لوگ مسافہ کرتے ہیں تو عورتوں سے مسافہ کرتے ہیں عورتوں سے بھی مسافہ کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو غیر محرم ہیں ٹھیک ہے محرم عورتیں ہیں تو چل سکتا ہے چلو ٹھیک ہے بہن سے مسافہ کر لیا اپنی ماں سے مسافہ کر لیا بیوی سے مسافہ کر لیا چلو ٹھیک ہے جو غیر محرم ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے محرم کا مطلب جن سے نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہے یا کم سے کم موقتی طور پر حرام ہے جیسے بیوی ہے اس کی بہن سے نکاح حسالی ہے نکاح جب تک وہ اس کی بیوی ہے وہ حرام ہو اس کے لئے ہاں جو ہے تب تک نکاح نہیں کر سکتا لیکن عبدی نہیں ہے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ حلال ہے تو کچھ رشتوں جس سے نکاح حرام ہے وہ محرمات ہے ان سے تو ٹھیک ہے چلو کم سے کم جو ہے آدمی مسافہ کر لیا لیکن جو ہے جن سے نکاح جائز ہے نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم رشتے ان سے مسافہ کرتا وہ پھوپی کی لڑکی آ رہی ہے تو وہ چاچا کی لڑکی ہے اور کس سے کس سے زم نے مسافہ کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَأَيْنْ يُتَعَنَا فِي رَأَسِ أَحَادِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ أَيْنْ يَمَسَّ مِنْ أَيْنْ يَمَسَّ کہ آپ فرماتے ہیں اَيْنْ يَمَسَّ اَمْرَاتًا لَا تَحِلَّا لَهُ آپ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے سر میں لوہے کی کیل سوئی ٹھوک دی جائے چُبھو دی جائے سوئی لوہے کی سوئی یا کیل چُبھو دی جائے ٹھوک دی جائے یہ آسان ہے یہ اچھا ہے اس بات سے کہ ایسی عورت کو ٹچ کرے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے معمولی معاملہ نہیں ہے کہ مطلب جو ہے ٹچ کرنا کسی عورت کو چھونا کسی عورت کو جو اس کے لئے حلال نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ سر میں لوہے کی کیل ٹھوک والے یہ آسان ہے یہ ٹھیک ہے اس سے کی آدمی جو ہے کسی عورت کو چھوئی ہے تو یہ آدمی جو ہے مسافہ کر رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیا تو یہ اس طرح سے بہتر نہیں ہے اس طرح سے عید کے دن گلے وغیرہ ملنے کا جو معاملہ ہے ٹھیک ہے ہر جگہ کا الگ الگ اپنا رواج ہوتا ہے لیکن ہم کو شریعت سے یا اس طرح سے ہم کو کتاب و سنت میں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے مسافہ کرنے کی دلیل ملتی ہے کہ آدمی مسافہ کرے جو ہے اپنے بھائی سے ملے مسافہ کرے عید کے دن گلے ملنے وغیرہ کا جو تصور ہے یہ عام طور پر سفر سے آنے کے بعد ملتا ہے کوئی آدمی سفر سے آتا ہے کئی سے آیا تو گولے گلے مل سکتا ہے تو یہ ہم کو ملتا ہے تو جو ہے عید کے دن ہم مسافہ کریں کوئی مسئلہ نہیں آدمی مسافہ کر سکتا ہے اور جو ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ایسے ہی ایک چیزہ اور ہوتی ہے بے پردگی عید کے دن بے پردگی بہت ہوتی ہے بے پردگی گھروں میں بھی ہوتی ہے گھر میں سب کا آنا جانا دعوت ہے تو سب گئر محرم بھی آنا سب کے سامنے عورت جو ہے سب کے سامنے آ جا رہی ہے یا اس طرح سے عید کے دن بڑی بڑی بچیاں جو بالک ہو چکی ہیں وہ سب جو ہے زینت کا اظہار اور کپڑے پہن کے اور باہر نکلنا اور جانا گھومنا تو یہ ساری چیزیں نہیں اپنے بچوں کا ذرا ہم دیان دیں ٹھیک ہے ہم خوشی منائیں لیکن خوشی ہماری اسلام کے دائرے میں ہونی چاہے عورت کے لیے بے پردگی اور زینت کا اظہار کر کے باہر جانا ٹھیک ہے کہیں پر کھیل لگا ہے میلا لگا ہے کہاں تو جو بچیاں بالک ہو چکی ہیں ہمارے گھر کی عورتیں جو ہیں ان کو بے پردہ ایسے ہی زینت کا اظہار کر کے یہاں وہاں گھومنا نہیں ہونا چاہیے بچائیں اپنے گھر کے عورتوں کو یہ سب جو ہے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے اور شیعتین بھی ایسے موقعوں پکڑتے ہیں آپ کیا جانتے شیطان شیطان عورت کو جھانکتا ہے حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب عورت گھر سے نکلتے تو شیطان جھانکتا ہے اس کو پیچھا کرتا ہے اس کا شیطان پیچھا کرتا ہے کتنے سارے کیسز ایسے ہیں کہ عورت گئی چہرہ کھول کے یہاں وہاں شیطان نے پکڑا اس کو ایسے موقع تو وہ ہوتا ہے تو کم سے کم پردے کا احتمال اپنے گھر میں کریں بھی اور کرائیں بھی اور بے پردگی اور اس طرح سے زینت کا اظہار عید کے موقع پر نہ کریں اور عید ہم منائیں خوشی منائیں بس دائرے میں رہتے بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں نیکیاں بھرپور کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہے اس سے بچنے کی توفیق دے آمین تقبل رب العالمین سبحانہ کاللہ و بحمدکا شہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قدو بلی ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن